بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 نیوز ایشلی کے ساتھ میں ہوں راجتہ منیل آئیے نظر ڈالتے ہیں 26 نیوز ہیڈلائنز پر بھارت اور دہشتگردوں کا گھڑ جور بے نقاب ترجمان پاک فوج نے راہ اور دہشتگردوں کے تعلقات کو شباہیت کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت نے خصوصی ملیشیا بنائی بلوچستان کے منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت نے ساٹھ ملین ڈالر سے ساتھ سو دہشتگردوں کی فورس بنائی بھارت دہشتگردی کے اٹھاسی کیم چلا رہا ہے دہشتگردی کی منصوبہ بندی کے لیے افوان سپالت خانے میں کرنے ملا جیش نے دہشتگرد تنظیموں سے چار ملاقاتیں کی بھارتی ایجنسی اپنے فرنچ مین کو دیور ممالک میں فنجن کر رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں بھارت پاکستان مخالف نوتوں کو متحد کر کے اُسا رہا ہے ڈاکٹر اللہ نظر مقامی دہشتگردوں اور بھارت میں رابطوں کا ذریعہ رہا پریس کانفرس میں ڈاکٹر اللہ نظر کی آرڈیوٹیپ بھی سنائی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے رابطوں کے خطوط اور رقم منتقلی کے ثبوت بھی پیش کر دیئے گوادر بی سی ہوتل حملے میں بی ایل ایف اور بی ایل ای ملاوث تھی راک سر انوراک سنگھ نے منصوبہ بندی کی حملے کے لیے پانچ لاکھ ڈالر دیئے پشاور زریعی انیورسٹی اے پی ایس پشاور اور اسٹاک ایکسچینج حملے میں بھارت ملاوث ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے نقابلی تربی شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیئے کہا بھارت گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر میں بھی دہشتگرد حملے کر رہا ہے بھارت میں موجود دائش کے دہشتگرد افغانستان پہنچ جائے گئے کندہار نے کیم بنانے کے لیے بھارت نے تیس ملین ڈالر دیئے الطاف حسین گروپ کے ذریعے بھی دہشتگردی کرائی گئی بھارتی کفیہ ایجنسی را نے دو کپنیوں کے سریعے پنجن کی شواہد موجود ہیں چالیس دہشتگردوں نے چار دہشتگرد کیمپوں میں تربیت حاصل کی جس کا اعتراف اجمل پہاڑی نے سپیم کورٹ میں کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھارت پر ماشرہ صرف کا روح دھارنے جا رہا ہے دہشتگردی کو ہوا دے رہا ہے بھارت نے پاکستان کو گیر مستقیم کرنے کا منصوبہ تیار کیا نیویمبر اور سیپر میں دہشتگرد کا روائیاں مزید پڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے بھارتی ایجنسیز دہشتگردوں کو ٹریننگ، مالی سپورٹ اور اسلح فراہم کر رہی ہیں بھارت دہشتگرد تنظیموں کو بارس عرب روپے تقسیم کر چکا ہے مکمل ثبوت موجود ہیں پانچ ماہ قبل اگواہ ہونے والی معصوم مریم تحال بازراب نہ ہو سکی چشتیاں پولیس نے مقدمہ تو درج کیا لیکن تحال بچی کا پتہ لگانے میں ناکام دس سالہ مریم گھر سے والد کے لیے دعویٰ لینے گئی مگر پانچ ماہ گزر جانے کے باوجود واپس نہ آ سکی بچی کے والدین کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر واپس پجوا دیتے ہیں کہ ڈیٹا ٹریس کر رہے ہیں غریب خاندان نے اہلیان علاقہ کے حملہ احتجاج کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان وزیراعلا پنجاب سمیت ٹی پیو بہاولنگر سے بچی کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا جلالکور بھٹیاں شہر اور گردونوہ میں گیس کی بتری لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ چاری گیس لوٹ شیڈنگ کا دورانیا اٹھارہ گھنٹے سے تجاوز کر گیا گیس لوٹ شیڈنگ سے تانگا کر شہریوں کا لاہور سرگوڑا روڈ بلوک کر کے شدید احتجاج شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانے کے ٹائم گیس لوٹ شیڈنگ سے مہنگا کھانا لے کر اپنے بیوی بچوں کا پیت نہیں بھر سکتے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے آلہ حکام سے گیس لوٹ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا جنیا کے نواہی کاؤں لیونہ سنگھ والا میں ایک عیسائی خاندان کے پانچ افراد نے قبول اسلام کر لیا اہلِ علاقہ کی جانب سے مبارک بات پیش کی گئی اور خوشی کا اظہار کیا گیا اسلام قبول کرنے والوں میں محمد اشفاق اس کی اہلینو فاطمہ بیٹے محمد زہیب محمد آشر اور بیٹی ملائکہ شامل ہیں اس موقع پر محمد اشفاق نے کہا کہ بردباری اور پاکسکی سے متاثر ہو کر اپنی مرسی سے اسلام قبول کیا اور میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ایک سچا دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری ربی ہیں میں خوش خسمت ہوں کہ میں اسلام قبول کر کے دنیا اور آخرت میں سکروں ہوں گا اس موقع پر عوامی سماجی اور صحافی کو سمیت معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی اہل علاقہ نے اس پرمسلط موقع پر دلی خوشی کا اظہار کیا محمد اشفاق اور اس کے اہل خانہ کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر مبارک بات پیش کی جلالپور پیر والا میرشیور کے عالمی دن کے حوالے سے تیسی ہیڈکوارٹر ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے اگاہی ووک کا انعقاد کیا گیا ووک میں ڈاکٹرز پیرامیٹکل سٹاف سمیت دے کر عملے نے شرکت کی اس موقع پر ایمیس ٹی اچکیو ہسپتال ڈاکٹر احسان باری کا کہنا تھا کہ شگر ایک خطرناک مرض بن چکا ہے جو روز مرہ زندگی میں مسائل سے سٹریس کا ہونا مچاپس حتمند ایکٹیوٹی سے دوری سمیت غیر متوزن کھانے سے پیدا ہوتی ہے جس سے نجات کے لیے بروقت تشخیص مکمل علاج اور خاص کر احتیادی تعدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے اور خاص کر اس بیماری سے بچنے کے لیے کھیل برزش اور سہتمند کے ذائع کھا کر نجات حاصل کی جا سکتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 26 News یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.26newshd.tv